ہلو بھائیز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ اچھے ہوں گا ہے آپ لوگ امید ہوں سلام دلیلہ میں بھی صحیح ہوں سو بھائیز میں آج کا ویڈیو اپنا یہاں سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور بس دیکھتی ہوں کیا کرتی ہوں لیکن ملکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے مگریت کی اجان ہو گئی ہے ممی روزے سے تھی ممی نے روزہ بھی کھول لیا ہے اور اس لیے اور لیٹ سدو کیا ہے میں نے آج کا ویڈیو یہاں سے کیونکہ میرا بھائی آ رہا ہے آج ایک ہفتے دس دن کے بعد جھانسی سے تو اسی کے آنے کی تیاری کر رہی ہوں کیا کھانا بنانے کی سو گائز بنے رہی آپ لوگ میرے ساتھ دیکھتے ہیں کتی ٹائم تک پہنچتا ہے ٹائم وہ ہی پہنچے گا قریب گیارہ بارہ بجے رات تک بنے رہی ہے میرے ساتھ اور یہ دیکھیں ممی روزہ کھول لے کے بعد نماز بھی پڑ چکی کیا پڑھے ممی پنسورہ تھوڑا جوڑ سے بولو نا تو چاہے کتنی ٹیمپی ہوگی پھر ڈیڈی کو دے دوں جب تک ڈیڈی تو بس آتے ہیں تو اپنے کام میں لگ جاتے ہیں بیگ ویگ بابو آ رہا ہے تو اسی کو کھانا جا رہی ہوں چکن چکن نہیں پھر وہ می کو کال کیا بولا ہے باجی میں آ رہا ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے دوپیر میں بولا تک کل آؤں گا لیکن پھر بولا کی ٹائم سے ٹرین آ گئی ہے تو پھر آج آ جاؤں گا رات میں ابھی ٹرینی میں شاید چکن کی تیاری کر رہی ہوں چکن بنانے جا رہی ہوں اس کا فیوریٹ یہ گائی چکن دھو کے رگ دی ہوں اور ابھی مسالہ بھی نہیں ریڈی کری ہوں ڈیڈی ہاتھ مو دھو کے فریس ہو جاؤ میں چاہی دوں جب تک ہاتھ مو دھو لی گا چلو ادھر بھی دیکھتی جا رہی ہوں اور گائیز میں نے آلو بھی کٹ کے رکھ لی ہیں میں ملعب آلو الگ سے بناوں گی آج میرا آلو کھانے کا من کر رہا ہے تو یہ آلو الگ سے بنانا ہے می کو اور بابو کے لیے چکن بناوں گی ہو گائیز میرا ہو گیا ہے چکن ریڈی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا سے یہ دیکھئے بن گیا دیکھو ممی کیسا چکن بنایا ہے آشاءاللہ یہ تمہارے بیٹے کے آنے کی خوشی میں بنائی ہوں دھنیا پتی ہے کی نہیں ہے ممی سج بتاؤں نہیں ہے دھنیا پتی آج بھی نہیں ہے اور بابو آکے میری حالت خراب کر دے ممی آٹا آٹا نکال لیا ہے نا اور گائیز یہ دیکھیں آٹا بھی نکال لی ہوں اور اب بنانے جا رہے ہیں روٹی اور اور اس کے بعد ممی جب تک تم کٹ دو سلات سلات کا سامان ہے کی نہیں ہے سلات کا سامان نہیں ہے آٹا پی آج کٹ دو آم کٹ دے رہے ہیں آم ہے ہاں بھئیہ میری ممی کے فیورٹ آم میرے دار آم ہے بہت مجھے جا رہا ہے بھائی سال بھر کے لیے گائیز ممی نکلنے لگے آم ممی کہ اتیام لور ہو ابھی سے کھائے کٹ رہی ہوں اچھا فریز میں رکھ رہی ہوں کٹ کے ممی ہا رہے ہیں یہ بہت اچھی میٹھ ہیں کون سا آم ہے امی یہ والا تھوڑا جوڑ سے بولو نا دس اہری آم ہے میٹھا ہے میں نے تو کھایا ہی نہیں ہے ابھی تک ہارے ہیں پی لے نہیں ہے نا امی ڈیڈی کا پینٹ اٹھا کر رہتی پتہ نہیں بابو کتی ٹیم تک آئے گا دیکھیں گائیز کتنے دیکھنے میں تو یہ ہرے تھے یہ دیکھو ڈیڈی کا کھایا ہے سبانا میں نے ڈیڈی ابھی نہیں کھائیں ہرے تھے ممی ہرے تھے ممی ہرے ہیں لیکن ممی پی لے ہیں ایک دم ڈیڈی آم کھا لوں پھر اس کے بات ڈیڈی بول لیں کھانا کھانے کے بات کھاؤں گا دیکھا سب وہی تو میں بول نہیں دیکھ کتنے پی لے ہیں اور دیکھنے میں کتنے ہرے ہیں دیکھو کتنے پی لے ہیں ایک دم اندر سے ایک دم پی لے ہیں کھا کے بتا ممی کیسے ہیں سب ہرے ہیں دیکھو پورے ہرے ہیں ارے پھاڑ دو نا ایسے کر کے سب ہرے رہن دو ممی اب مت نکالو رہنے دو رک دو آدھے رک دو فرز میں اب میں کھا کے دیکھتی ہوں کیسے لگ رہا ہے چاہ در رہی ہے گائز وہ ٹیم دیکھو میں سو رہی تھی کتہ ٹیم ہو رہا دیکھ لے کتہ ٹیم ہو رہا چار بج رہا تھی ساڑھے تھی ساڑھے چار یہ صبح کی ساڑھے چار بجی آیا ہے دیکھو اس کا پورا کپڑا پڑا کیسے پھیلا پڑا گائز مجھے رات بڑھ جگہ آیا ہے تیرے انتظار میں دو بچ رہا تین بچ رہا تک جگی ہوں میں میں نے کوئی نہیں جگہ آیا میں نے بڑھا تھا کہ ہی جگھتی رہا کھانا بھی نہیں کھائی کیا کری کھانا کھانا کھا کھانا 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 کیسے لگا گوس اچھا بنا ہے دیکھنا میں تیرے لیے بنا کے رکھی تھی کیا لایا ہے جہانسی سے میرے لیے جہانسی کی رانی مجھے جب سے بابو آیا اچھا بھی مجھے ہمارے مجھے شکریہ شکریہ اچھا بے مجھے مجھے جب چھتیز گڑیاں بابو اتنی اچھی بولی بولا ہے نا بابو کیا بتاؤں سچ میں مجھا آگیا آج تری لیگوے سن کے چل چل بھائی چل چل بھائی چل چل بھائی چل چل بھائی سب سے بڑیاں سو گائز یہ نہیں تھا ابھی تک ہمارے بلوگ میں تو ہمیں سونا سونا لگتا تھا اب ہمان مل بھو اگلے بلوگ اگلے تب تک ہاتے ر جائے جوہار چلو چل بھائی گاڑی مکالو جائے جوہار سو گائز ہم لوگ پہنچ چکے ہیں والیکم سلام یہ آرہا ہے ہمارا بیٹا تُو کب آیا دلی سے تین دن ہو گئے ابھی نہیں ہاں ہاں ہسپٹل سے اچھا سو گائز ہم لوگ پہنچ چکے ہیں شماکا اور شماکی بیٹی کا ویلکم کرنے کے لیے تو بنے رہی آپ لوگ ہمارے ساتھ ویلکم کرنے کے لیے ریڈی ہو گیا مامو آ گیا ویلکم کرنے کے لیے سب سے زیادہ علی مامو کو یاد رکھے گی پاپا کو بھی اور ممی کو بھی ممی کو بھی چلو چچی اندر پانی ممی سے کہتے پانی لیا ہے یہ آ گئی بڑی نانی تم بھی کھڑے ہو جیر فن نانی ہیں کی دادی ہیں بابو یہ گلت بات ہے تم لوگوں کی تم لوگ پورا نانی مامو والا کر رہے ہیں چلو سوگت ویلکم چلو چلو ساتھ میں چلو چلو ایرفان برابر چلو کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا چلو 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 آو ہم لوگ بھی آ رہے ہیں آج خوشی کا دین ہے سب لوگ آؤ بابو تو اتنے سارے مائیڈم کلی سنگھ آسل لگا دیا گیا ہے آج چلو یہ آج چلو ادھر ادھر آ شما شما اس میں بیٹھ سما اس کو بیٹھ دیکھ آلی بھائی نے کتا اچھا تیرا بنایا ہے جب وہاں بیٹھ سما ایسے سب کے بھائی ہو دیکھو بھائی آلی مامو کی خوشی دیکھو دیکھو ڈیکوریٹ آج آب بابو آج جلو چلو چلو کیسے کر رہے ہیں ملپ سجائے گا بھی juntos ملپ سجائے گا بھی جھاڑو بھی لگائے گا اس کی خوشی دیکھ رہا ہے مامو بننے کی کتئی خوشی یہ ہے بابو کو آجات سب دیکھ لے گا رات کے بیٹا تجھے یہ اچھی تو پہلے لوں گی بھوہ کو کٹنے تو بھوہ کو کیا بولا بابو بابو کیا بولا کیا بولا بابو یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے بول رہا ہے کہ میرا سواگت کرو ایسے چلو کی تاندھیرہ ہو گیا بلکل نا آچا اون کے گھر میں نا چلو چلنا یہ ہے جو چلے جائیں گے ہم لوگ کیتنا اندھیرہ ہو گیا نا مجھے لگتی رہا ہے مجھے لگتی ہے مجھے لگتی ہے ملتے ہیں یہ دیکھو یہ نہیں ہے یہ ماویر کا یہ کیا ہے یہ ٹائل سے پورا وہ ہے یہ سنیٹری کا سور ہوں ہے لیکن کیا مست آبا چل رہی ہے بابو یہی کپڑے لینے آیا کروں کیا کپڑے کے ماملے میں میرے خان پن گھو جاتے ہیں نہیں میرے کان آواز تیز دے دیتی ہوں آ گئے ہم اپنے علاقے میں فرید نگر میں انٹر ہو گیا ہے ہمارا فرید نگر آ گیا ہمارا فرید نگر ہم لوگ آ کہاں سے رہے ہیں ابھی بابو کون سا نگر تھا ہاؤسنگ بورڈ بولتے سیدھا سیدھا نہیں نہیں وہ اس کو کچھ اور بولتے ہیں چندرہ نگر چندرہ نگر چندرہ نگر یہ لڑکا رات میں چار بجے آیا اور پھر سے لیٹ تو جلا دو بابو باہر کی لیٹ جلا ہو اور یہ دیکھو پھر جانے لگا اسی لئے کہتے ہیں جوب کرنا چاہیے بزنس نہیں ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ تم اپنی مرضی کے مالک تمہارا کوئی باس نہیں ہے تم خود کے باس ہو گاڑی کی چابی تو لے کر اس کو جانا نا اچھا تو کال کر لے نا پھر اس کو ابھی ابھی تو کال آیا اس کا یہ بزنس مین ایسے ہی ہوتے ہیں چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ صبح کا ناستہ بھی دینا ہے چلو ٹھیک ہے اللہ اندھیرے میں دکھائی نہیں نہیں پڑی نہیں ہے کھڑی ہے چارج ہو رہی ہے اس کی بیٹھو نہیں نہیں کھڑی ہے بابو تیرا چیرہ نہیں دکھائی دے رہا ہے ابھی بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ سو گائز میں اپنے ویڈیو کا یہاں سے لیتی ہوں اور اگر آپ لوگوں کو میرا آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سسکرائب کیجئے اور جس جن لوگوں نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ لوگ جلدی سے جلد میرے ویڈیو میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور جس طرح سے ابھی تک آپ لوگ مجھے محبت دیتے رہے ہیں پیار دیتے رہے ہیں بس مجھے آپ کے محبت اور آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور بس جب ملتی ہو پھر آپ سے ایک نیسٹ بلوگ میں تب تک اللہ حافظ بائی بائی موسیقا